بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جتنی امانداری سے اور جتنی دل سے انہوں نے اپنے چہرے سے چہروں کے تاثر سے ظاہر تھا ان کے آنسوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اللہ سے کس قدر شرمندہ ہیں اللہ تعالیٰ سے کس قدر گڑا 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 کے انہوں نے پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور کہا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور یقینا یہ بلکل صحیح کہا انہوں نے کہ پاکستان اس وقت بلکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں عمران خان صاحب پاکستان کی واحد امید ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑوان کی امید ہیں اور یقین مانئے کہ اس سے زیادہ اماندار حکمران شاید ہی پاکستان کو قائد اعظم کے بعد کوئی نصیب ہوا ہو ملانا صاحب نے بہت ساری دعائیں مانگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول فرمائے جو انہوں نے مانگی اور وہ دعائیں جو شاید وہ ماننا بھول گئے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی ان کی قبول فرمائے جس طرح کے برما کے مسلمانوں سے جس طرح سے برما کے مسلمانوں کے جب جسم کٹ رہے تھے اور ہم اپنے کانوں پر جو نہیں رہنگتے محسوس کرتے تھے شاید ہم ان سے دعا مانگنا شاید ہم ان سے معافی مانگنا بھول گئے شاید جس وقت کشمیر کے مسلمان تین سب ستر کے اٹھنے کے بعد گھروں میں محسوس ہو چکے تھے ہماری ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی دن دہاڑے اور رات کے اندھیرے میں ہندوستان کی فوجیں میری ماں و بہنوں کی عصمت دری کر رہی تھی جب میرے نوجوانوں کو جیلوں کی سلاکوں کا پابند کیا جا رہا تھا ہم ان سے بھی معافی شاید مانگنا بھول گئے کہ ہاں ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہے ہم یہاں پر اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے رہے وہاں بھیجتے رہے لیکن شاید ہم اس سے کہیں زیادہ تمہاری مدد کر سکتے تھے کیونکہ ہمارا اور تمہارا رشتہ تو کلمے کا رشتہ ہے ہم شاید بھول گئے ان لوگوں سے بھی شاید معافی مانگنا کہ جو بنگلہ دیش میں کیمپوں کے اندر پچھلے کئی سالوں سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم اپنے وطن پاکستان واپس جائیں گے کس وقت ہم وطن پاکستان جائیں گے اور کب پاکستان کی مٹی کو چومیں گے پاکستان کے پرچم کو سینے سے لگائے تو ان کی نسلیں گزر گئیں شاید ہم ان سے بھی معافی مانگنا بھول گئے شاید ہم ان کو بھی بھول گئے جو سیریا کے اندر بچے وہ بچی کا پوسٹر تو یاد ہوگا نا آپ کو کہ جس بچی نے کھڑے ہو کر کہ پوسٹر بڑا سا پوسٹر تھا ہاتھ میں لے کے کھڑی تھی کہ دیکھو یاد رکھنا میں اللہ سے شکایت کروں گی یاد آیا وہ پوسٹر ہم اس سے بھی شاید معافی مانگنا بھول گئے کہ میری پیاری بچی میری پیاری اولاد میری پیاری گڑیا میری شہزادی میں تم سے معافی مانتا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانتا ہوں پوری امت تم سے معافی مانتی ہے کہ جس وقت تم نے آواز لگائی جس وقت تم نے نعرہ بلند کیا جس وقت تم تکلیف میں تھی ہم اپنی زندگیوں میں مشغول تھے ہم اپنی عبادتوں میں مشغول تھے ہم اپنے فرائض میں مشغول تھے ہم بھول گئے کہ ہمارے اوپر تو انسانیت کا پورا بوجھ ہے ہمارے اوپر تو ذمہ داری انسانیت کی ہے کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے سو گناہ کیا لاکھوں گناہ زیادہ اس امت کی فکر تھی کہا گیا قرآن میں وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سوچئے ذرا سا کہ کیڑے مکوڑے سے لے کے انسان اور جنات تک کے لیے میرے پیارے نبی میرے باپ باپ اس پر قربان میری جان اس پر قربان اس کو رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا اور جب ان مخلوقوں نے ان اللہ کے بندوں نے آوازیں لگائیں تکلیف میں تھے چاروں طرف اپنے گھوم گھوم کے دیکھ رہے تھے چاہے وہ یمن کے مسلمان ہو چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو چاہے وہ عراق کے انسان ہو چاہے افغانستان کے انسان ہو چاہے خود پاکستان کے انسان ہو ہم ان کی طرف ایک جھلک بھی ہم نے ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہ دیکھا ہمیں ان سے بھی معافی مانگنی ہے ہمیں ان کی سامنے بھی گلگلانا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا کہ نماز تو شاید میرا اللہ ماف کر دے روزے تو شاید میرا اللہ ماف کر دے کیونکہ وہ رحیم ہے وہ غفور ہے اور وہ ماف کرنا جانتا ہے وہ مافی کو پسند کرتا ہے لیکن جب کسی انسان کی حق تلفی ہوتی ہے تو جب تک وہ انسان مافیت ماف نہیں کرتا میں اور آپ مافی کے قابل نہیں رہتے اللہ تعالیٰ تو فرما دیتے ہیں جاؤ اپنے اکاون پر اس سے سیٹل کرو اور جب یہ تمہیں ماف کر دے تو سمجھو میں نے بھی ماف کر دیا یہ تو بڑائی ہے میرے اللہ کی یہ کبریائی ہے میرے اللہ کی میرے اللہ کی کہتے ہیں کہ انسان کے معاملات تم خود ڈیل کرو تو آج پھر اس دعا میں مزید ایکسٹینشن کی ضرورت ہے مزید ان میں الفاظوں کی ضرورت ہے ان تمام باتوں کی ضرورت ہے کہ جو مجھ کو اور آپ کو ان معصوم لوگوں کے سامنے ان برما کے مسلمانوں کے سامنے ان کشمیر کے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں ماف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس آفت کرونا کی آفت سے کرونا کی تکلیف سے کرونا کی وبہ سے ہماری اور آپ کی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے آمین سمہ آمین اب بات نکلی ہے نسلوں کی تو بات نکلی ہے لیڈروں کی بات نکلی ہے عمران خان کی تو عمران خان نے فائنلی آخر کار پاکستان کو لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا بہت اچھا فیصلہ ہے دیر آئے درست آئے میں اس تحید دل سے عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کے اندر لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور سلام کرتا ہوں ان لیڈران کو جو شاید ماضی میں اپنی اپنی قابلیت کو نہ منوا پائے تھے اپنا لوہا منوا نہ پائے تھے جن کے جن کے جن کے جن کے کاموں کے اوپر انگلیاں اٹھا کرتی ہیں اور میں ہی سب سے بڑا ناقد رہا ہوں سندھ حکومت کی ہر طرح کی پرفارمنس پہ ہر طرح کی کارکردگی پہ لیکن پچھلے چند دنوں میں جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر کے لوگوں کی مدد کی ہے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ہے کہ ہ وفاقی حکومت کا ہاتھ بٹائیں ان کی ہاتھ میں ہاتھ ملائیں ان کی آواز میں آواز ملائیں اور آگے بڑھ جائیں اور اس بابا سے اس تکلیف سے اس پریشانی سے ملجل کے ایک قوم کی حیثیت سے نکل کے باہر آئیں اور ایک مضبوط ترین امت مسلمہ بن کے دنیا کو دکھائیں آمین سمہ آمین بات نکلی ہے امت مسلمہ کی تو میں تین چار باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریپبلکن سینیٹر رینڈی جو ہیں وہ رینڈی ویبر ان کا نام ہے ٹیکسس سے ان کا تعلق ہے کل سنڈے تھا کل وہ وہاں پر ایک چرچ میں تشریف لے گئے اور ذرا سنیے کس طرح سے ان کی الفاظ تھے فرماتے ہیں رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے کیونکہ ہم نے اسی ملک کے اندر اسی سٹیٹ کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ دیا ہم نے ان کی شادیوں کو لیگلائز کیا ہم نے ابورشن کو لیگلائز کیا ہم نے گندے کاموں کو لیگلائز کیا ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری ہم نے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کے زندگی گزاری جس کے نتیجے میں آج کرونا وائرس کی وبا ہمارے درمیان پھیل چکی ہے ہر ایک شخص کو دوسرے شخص سے تکلیف ہے اس کو ایک شخص کو دوسرے شخص سے خطرہ ہے یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا پہ حکومت کرتے ہیں آج وہ اللہ تعالی کے آگے گرگڑا گرگڑا کے کل اگر آپ ان کی تقریر دیکھتے تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی آپ کے آنکھوں میں بھی آسو آ جاتے کہ یہ تو دنیا کی طاقتور ترین قوم ہے یہ تو اپنے ایک دستخط سے لاکھوں کڑوڑوں لوگوں کو منٹوں میں لخم اجل کا حصہ بنا دیتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کل ہاتھ جوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے گناہوں کا اطراف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم آہندہ ایسا نہیں کریں گے دیکھنے کی بات ہے اب بات آگے نکلی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ حک امت نے تو اپنے ابدام کر لیے لیکن ذرا ہمارے پڑے لے کے طبقے کے اوپر غور کیجئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ابھی چوبیس گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ ایک مشہور ڈیزائنر لاہور میں اترتی ہیں اور جا کر کے لاہور ائرپورٹ پہ امیگریشن عملے سے غلط بیانی سے کام لیتی ہیں بتاتی ہیں کہ ان کو کوئی سمٹم نہیں ہے وہ ملک کر کے وہ ایک پارٹی کرتی ہیں وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور گھر جا کے گم ہو جاتی ہیں انتظامیہ کے لوگ پولیس کے افراد ان ان کو ڈھون نکالتے ہیں پندرہ گھنٹے کے بعد اور ان کو میہ ہسپتال کے کارنٹین وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں ان کے اہل خانہ کو اس وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں یہ تو حال ہے ہمارے پڑے لکھے لوگوں کا بات نکلی ہے پڑے لکھے لوگوں کی تو یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کس طرح سے ہمارے ایک سینیٹر کی بہو صاحبہ نے آ کر کے ائرپورٹ کے اوپر غلط بیانی سے کام لیا ان کو سمٹم تھے ان کو علامتیں تھی کرونا وائرس کی لیکن چونکہ وہ سینیٹر بول کے نکل گئی اور نہ صرف ائرپورٹ سے جھوٹ بول کے نکلی بلکہ پہنچ گئی وہ جناب ایک پارٹی میں اپنے دوستوں کو ہائی ٹی دینے لگی وہاں ساٹھ پیسٹھ خواتین موجود تھی سب کے ساتھ وہ گھل مل گئی بعد میں جب ان کا پتا چلا کہ ہو گیا رہا ہے تو ان تمام ساٹھ کی ساٹھ خواتین کو ابزرویشن میں ڈال دیا گیا لیکن چونکہ یہ سینیٹر کے گھر والی ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ بھی کارنٹین میں ہیں لیکن ان کو تو جیل کی سلاکھوں کے پیچ ہونا چاہیے ذرا دیکھئے کہ سندھ سندھ میں بات کرتا ہوں نا کہ یہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا وائرس کسی کی نسل نہیں دیکھ رہا وائرس کسی کی پولٹیکل افیلیشن نہیں دیکھ رہا سندھ کے سندھ کے وزیر اطلاعات جناب میمن صاحب آپ ذرا ان کو دیکھئے کہ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کروا کر کے ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیتے ہیں تو یہی میری میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لیا ج ہے کیونکہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کے روٹے کھڑے کر دے میں آپ کو چند سٹیٹسٹکس دوں گا میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں میں امریکہ میں رہتا ہوں امریکہ میں میری اٹھائیس سال زندگی کے گزرے ہیں میں نمبروں پر بلیف کرتا ہوں میں باتوں چیتوں کے اوپر اور ہوایی باتیں نہیں کرتا سیدھی سیدھی بات کروں گا شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے میں تین ملکوں کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں اور پھر پاکستان کو ان کے ساتھ رکھے گا اور بتائیے گا کہ پاکستان کہاں موجود ہے اس میں جرمنی میں پچیس ہزار وینٹی لیٹر ہیں یہ بات یاد رکھی گا کہ یہ وائرس سیدھے سیدھے لنگز میں اٹیک کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کو بن کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں سیکڑوں ہزاروں اموات اب تک ہو چکی ہیں سولہ ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور صرف اور صرف ریسپیٹوری فیلیر اور سیپسس کی وجہ سے تو پہلی چیز یہ کہ س سانس کی سپورٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی بچانے میں عمل سب سے امپورٹنٹ ہے جرمنی میں اب تک سو لوگ مرے ہیں اس بیماری سے سو ڈیل سو کے درمیان جرمنی میں پچیس ہزار وینٹی لیٹر موجود ہیں اور وہاں کی پاپیلیشن بی آسی ملین مطلب ہے کہ آٹھ کروڑ بیس لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں اور پچیس ہزار وینٹی لیٹر ہیں وہاں پر ٹھیک ہے جی اور چونکہ پچیس ہزار وینٹی لیٹر ہیں تو ہر بتیس سو آدمیوں کے اوپر ایک وینٹ وینٹی لیٹر ہے جس کے نتیجے میں جرمنی میں اب تک فقط سو بھی بہت زیادہ ہیں لیکن سو دو سو کے درمیان لوگوں کا انتقال ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں فرانس پہ چلتے ہیں فرانس کے پاس صرف پانچ ہزار وینٹی لیٹر ہیں فرانس کی پاپیلیشن سات کروڑ کے لگ بگ ہے اور ان کے ہاں جو اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً ہزار بارہ سو پندرہ سو کے درمیان ہوئی ہیں لیکن اب اب اندازہ لگا لیجی کہ وینٹی لیٹر کم ہونے سے اموات بڑ بڑھنا شروع ہو گئی اور یہی کچھ اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور وہاں پر ہم آتے ہیں جہاں ہم شاید سننا نہیں چاہتے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک کے ساتھ کس طرح کا کھلوار پچھلے بہتر برسوں میں کیا گیا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں ایک ہمارے ملک میں راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے میں اگر آپ سی اے میچ اور ملٹری ہاؤسپیٹل اور تمام پرائیویٹ اداروں کے وینٹی لیٹر فنکشننگ بلکہ کام کرتے ہوئے وینٹی لیٹر کو گنے تو چھبیس وینٹی لیٹر ہے چھبیس چھبیس سے اٹھائیس وینٹی لیٹر چلو بہت بڑھا لو تو تیس وینٹی لیٹر یا پیتیس وینٹی لیٹر ہوں گے اور پاکستان کے اندر ہر ایک لاکھ دس ہزار افراد کے اوپر ایک لاکھ دس ہزار افراد کے اوپر ایک وینٹی لیٹر ہے یہ بات یاد رکھئے گا لیکن ٹوٹل وینٹی لیٹر کی تعداد چھبیس اور اٹھائیس ہے پورے راولپن اسلام آباد میں کراچی میں بیس سے تیس بہت ہوئی تو چالیس وینٹی لیٹر کراچی کی عبادی تین کروڑ ہے اتنے جتنے وینٹی لیٹر ہے نا اس سے ڈبل ہمارے یہاں کی اشرافیہ کے گھروں میں گاڑیاں ہیں ہمارے یہاں کے ماضی کے اور اور حال کے حکمرانوں کے پیچھے پروٹوکال کی جتنی گاڑیاں چلتی ہیں نا اس سے ڈبل وہ گاڑیاں ڈبل ہیں اس تعداد سے جتنے وینٹی لیٹر ہیں یہ وینٹی لیٹر آج سندھ کے وزراء کے بھی کام آئیں گے یہ جن کی جانے بچیں گی ان کے اہل خانہ کے بھی کام آئیں گے وفاق کے بھی کام آئیں گے ہو سکتا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی فیڈرل منسٹر کے بھی کام آئیں اس کی ماں کے بھی کام آئیں لیکن اس کی ماں کے وہ کام مرسیڈیز نہیں آئے گی وہ بی ایم ڈبلو نہیں آئے گی جو گراج میں کھڑی ہوئی ہے جو جمع کر کر کے کر کر کے کر کر کے گراج بھر دیئے ان لوگوں نے اور آج 26 وینٹی لیٹر اس شہر میں ہے جہاں پہ ہر دوسری گاڑی کی قیمت 30 لاکھ 50 لاکھ 7 لاکھ اور ایک کروڑ اور دس کروڑ ہوتی ہے اور اس وینٹی لیٹر کی قیمت 20 سے 25 لاکھ روپے لیکن اشرافیہ اپنے نزل زکام کے علاج کے لیے تو ہمیشہ ملک سے باہر چلی جاتی ہے عام عوام کی زندگی بچانے کے لیے ان کو کبھی ان چیز ہوگا خیال نہیں آیا آج تک نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا اسی لیے آج ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھ یہ وائرس کسی کو بخش نہیں رہا یہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فلا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے یہ وزیر آدم ہے یہ منسٹر ہے اس کو نہیں لگوں گا میں یہ غریب ہے اس کو کھا جاؤں گا میں یہ کم پیسے والا ہے اس کے اوپر چڑ جاؤں گا یہ نہیں ہے بھائی وہ سب کو برابر ریٹ کر رہا ہے آپ نے دیکھ لیا نا سندھ کے سندھ کے وزیر اطلاق کو ہو گیا یہ اسی طرح سے رینڈی 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 ویبر صاحب کو ہو گیا یہ اسی طرح سے دو کانگریسمن کو ہو گیا سینیٹر کو ہو گیا کینیڈین پرائم نیسٹر کی بیوی کو ہو گیا یوکے کی منسٹر آف ہیلپ کو ہو گیا کسی کو کسی وقت بھی انفیکشن لگے گا اور جو چیز بچا سکے گی اس کو وہ سانس کی نالیوں کی پراپر مینجمنٹ ہے اور وہ ہوتی ہے وینٹی لیٹر سے یہ وہ لوگ ہیں جو بہتر سال سے پاکستان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اور آج ان کو یہ احساس ہو رہا ہے شاید ان کے دل کے کسی کونے میں کہ کاش کے اس بی ایم ڈبلو کی جگہ جو کڑوڑو روپے کی بی ایم ڈبلو ہے ہم بیس وینٹی لیٹر رکھ دیتے تو ہماری زندگیوں کو شاید سکون مل جاتا کیونکہ ٹائم نہیں ملے گا ملک سے بھاگنے کا یہ یاد رکھیے گا یہ تمام اشرافیہ اور ہمارے ملک کے اقتدار پہ بیٹھے لوگ سمجھ لیں کہ یہ نہ سمجھے گا کہ جس طرح سے ہم ماضی میں کرتے رہے کہ ہمیں چھینک بھی آئی تو ہم جہاز میں بیٹھ کر کے بیرون امروک چلے جائیں گے اس وائرس میں نہیں ملے گا اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو شاید ان کی راتوں کی نیند حرام کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ذرا سوچیں کہ یار یہ عوام کے لیے ہم نے چھبیس وینٹی لیٹر رکھیں جس 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 آدمی کی جس وزیر کی پروٹوکول میں چھبیس گاڑیاں ہوں اس وزیر کو یہ خیال نہ آیا کہ میں دس وینٹی لیٹر اپنے علاقے کے ہسپتال میں رکھ دوں خان صاحب کو آئی ویال آلمس دو سال ہو گئے کوئی ایک ہسپتال بنا ہے کوئی ایک ہسپتال پورے پاکستان میں تیار ہوا وہ جو ہمارے پچھلے وزیر آدم چھے دفعہ حکومت میں رہے ان کی سپوکس پرسن کہتی ہیں کہ پاکستان کا کوئی ہسپتال اس قابل نہیں جہاں پر شریف خاندان کے لوگوں کا علاج کیا جا سکے تو باقی جو لوگ علاج کروا رہے تھے جو باقی بائیس کروڑ عوام ہیں وہ پاگل ہیں بہرہ چھوڑیے اس موضوع پر آپ سے پھر کبھی بات ہوگی لیکن ایک بڑے مزید کی بات ہے اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا جو دوائی کا نام لیا جا رہا ہائیڈرو کلوروکوین اور یہ مریعے کے اندر استعمال ہوتی ہے اور اس کے اس کی جو ایک سبسٹریٹ ہے اس کا جو ایک پروڈکٹ اس کو تھائیموکوینون کہتے ہیں تھائیموکوینون جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ہے آپ کی بلیک سیڈ بلیک سیڈ جو ہے جس کے بارے میں احاضر صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج اس کلونجی کے اندر موجود ہے تو آج کی سائنس آج کی ریسرچ آج کا امریکہ آج کا برطانیہ آج کا کینیڈا یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ دوائی لو کلونجی کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دیں گے یہ میرا نبی میرا میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے فرما کے چلے گئے تھے بہرحال اب آپ سے مزید بات ہوتی چلی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان تمام چیزوں کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا حالات ہیں اور امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باز رکھیں گے گھروں کے اندر محدود رہیں گے ہاتھ دھوئیں گے صبح شام ہاتھ دھوئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اچھے حالات میں آپ سے بات ہوگی اپنا بہت خیال لکھے گا پاکستان زندہ بات